ہائی گائز ہمیرے آپ ٹھیک ہوں گے ابھی ہم جو ہے وہ ائرپورٹ پہ ہیں جی گائز تو آگیا آپ کو بوت نظر آرہا ہے تو یہاں سے ہم نے جو ہے وہ ریپیڈ ٹیسٹ کروایا ہے کرونا ٹیسٹ اور ابھی ہم بیٹ کر رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں وہ آپ کو جو ہے لینڈنگ کے بعد پتا چلے گا اور پھر وہاں کی جو ہے وہ ساری بلوگنگ آپ کو آتی رہے گی نظر تو جو ہے ہمارے ساتھ بنے رہے گا تاکہ جو ہے آپ کو ساری بلوگنگ نظر آئیں اور آپ کو بہت ہی اچھی اچھی جگہ وزٹ کروائیں گے تھوڑی نوریج بھی دیں گے کہ اگر کوئی اور وہاں پہ جائے تو اس کو بھی بتا ہو وہاں کا اب ہم جو ہیں وہ بوڈنگ کے لیے اندر آ گئے ہیں ٹیسٹ ہمارے ہو گئے ہیں ہلو 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 تو اب ہم اندر جانے لگے ہیں ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑے دیر تک اندر جائیں گے جب اناؤنسمنٹ ہوگی میں آپ کو جو ہے ابھی پلین بھی رکھاتی ہوں ماما ابھی جو ہیں وہ گئی ہیں آہ واش روم اور جو ہے ان کی آئی تھوڑی سی ایفیکٹ ہوئی ہے یہ بہو بولی اور سنبا کے کام پائوڈن میں نہ کہا رہی ہوں ٹھیک ہو جانے اچھا ماما کی تھوڑی سی نا آئی ایفیکٹ ہوئی ہے سوالنگ ہوئی اس کے اوپر چکس کے اوپر بھی تھی لیکن وہ ٹھیک ہو گئی ہے خدا کا شکر ہے آئی بھی بہت زیادہ بیٹر ہو گئی ہے تو جو ہے نا آگے بھی جو ہے وہ بلکل بہتر ہو جائے گی مجھے لگتا ہے کہ جو ہے نا وہ ٹھری آرز میں ٹھیک ہو جائے گی جی گائز تو میں آپ کو ائرپورٹ اور ویزٹ کرواتی ہوں موسیقی کہنا یہ چاہوں گی کہ ہم لوگ غلط ائرپورٹ نمبر پہ بیٹھے رہے ہیں کفیدے جب وہ چیکن کر رہے تھے جب ہم اس کی کیوں میں لگے تو پتہ چلا کہ ہم غلط ائرپورٹ نمبر پہ بیٹھے ہیں وہ پتہ ہم ٹھائیو ٹھیک 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 پہ بیٹھے ہیں لیکن ابھی تک چیک ان شروع نہیں ہوگا جی گائز تو ہم ایروپلین میں بیٹھ گئے ہیں میں اندر سے آپ کو بزیٹ کرواتیوں کہ ایمریٹس کیسا ہے اور کیسا بنا ہوا ہے صبح کے ہم نکلے ہوئے 11.15 کے تو ماما تھک گئی ہیں تو ماما جو ہیں وہ سو گئی ہیں یہ ہمیں جو ہے ماسک اور سینرڈائزر ملا ہے تاکہ سیفٹی بنی رہے یہاں پہ نا مجھے وائس آور کرنا پڑا یہ بتانے کے لئے کہ ماما مجھے چائٹ کیوں کہہ رہی تھی کیونکہ نا کیبن کریو جب آیا نا تو اس نے پوچھا کہ ڈو یو نیڈ کیڈ فوڈ تو ماما نے کہہ دیا ییس کہتی ہے کہ مجھے لگا وہ کہہ رہا ہے کہ ڈو یو نیڈ ٹی تو اس لئے وہ مجھے کھانا پڑا یہ کھانا اور ماما جو ہے مجھے کیڈ کہہ رہی تھی مطلب چائلڈ کہہ رہی تھی تو اتنا فنی سا یہ سین ہو گیا تھا یہاں پہ میرے ساتھ بہت فنی سین ہوا کیبن کرو نے پوچھا ڈو یو نیڈ کی ٹی اور کافی تو میں نے کافی کیا دیا تو مجھے میرے پاس بلیک کافی آئی ہے تو اب یہی مجھے جو ہے وہ پینی پڑ رہی ہے جی گائز تو بس ہماری لینڈنگ ہونے والی ہے اور آپ آئے کا view دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے آگے آگے جو ہے وہ میں آپ کو ایسے ہی سارا وزٹ کرواتی رہوں گی آگے ہم لگج لیں گے تو لگج کی بھی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی پھر جو ہے ایک شاپ ہے اس کا بھی آپ کو وزٹ میں کرواؤں گی یہاں پہ ہم لینڈنگ کی طرف جا رہے ہیں اور کچھ ہی سیکنڈز میں ہم لینڈ ہو جائیں گے آگے آگے آپ دیکھیں ابھی جو ہے ہم وہ کنٹری پہنچ گئے ہیں لیکن میں ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گی کہ وہ کنٹری کونسی ہے تو ابھی ہم اپنا پیکج لے رہے ہیں لگج تو اس کے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں سوپسو کچھ لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہو اگر کسی کو اندازہ ہو رہا ہے تو بتائیں کہ ہم کونسے ائرپورٹ پہ ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا پھر اگلے جو ہے نا ویڈیو میں پھر میں بتاؤں گی کہ کس کس نے ٹھیک بتایا موسیقی ابھی ہم جو ہیں وہ فود کے لئے آئے ہیں اور ریسٹورنٹ میں جا رہے ہیں آپ کو نیچے دکھاتی ہوں ریسٹورنٹ بیو دیکھیں آپ ابھی جو موسیقی 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 کیا بیو ہے چیک کریں آپ موسیقی موسیقی یعنی موسیقی میرے ہیں میرے ہیں جن کا میرے ہیں ہم تمتے دکھاتے ہیں جن جن کا ایک ریسٹورنٹ اگر ہے آپ غists یہ دیکھیں ہم جو ہیں وہ بہن کے گھر میں انٹر ہو گئے ہیں میں ماس ہوتارنے لگی ہوں میں آپ کو دکھاتی ہوں گھر یہ دیکھیں یہ ان کا کچھن ہے اور یہ ہماری پیچرز یہ رکھیں اور مجھے ابھی اتنا پتہ نہیں ہے یہ روم ہے جی گائز تو امید ہے آپ کو یہ بلوگ اچھا لگا ہوگا اور اسی کے ساتھ سسکرائب لائکن شیئر کر دیں جنہوں نے نہیں کیا اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ جو ہے وہ آپ کو ساری اپ ڈیٹس ملتی رہیں کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں تھینک یو تاکہ جو ہے تاکہ جو ہے